آزم خان پر اب تک کی سب سے بڑی کاریوائی کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے جوہر بشہ ودیالے سرکاری ہو سکتا ہے راج سرکار لے سکتی ہے اپنے ادھین اس بشہ ودیالے کو ان چھاتروں کے مستقبل کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ جوہر بشہ ودیالے کا اتحاس بیوادوں سے جڑا ہوا رہا ہے آزم خان کے ساتھ شبنم پانڈے بی جے پی پر وقتہ ہمارے ساتھ جوڑ رہی اسی خبر پر شبنم جی جوہر بشہ ودیالے کو لے کر لکھنوں سے خبر آ رہی ہے جس طریقے سے بیوادوں سے اس کا پرانا نات آ رہا ہے بیواد کئی بار نکل کر یہاں سے باہر آئے چاہے وہ کسانوں کی زمین کا دیگرن ہو عتی کرمن ہو تمام بیواد لیکن اب خبر یہ کہ سرکاری ہو سکتا ہے یہ سرکار اپنے ادھیل لے سکتی ہے اسے دیکھیں سرکار برستہ چار کے پرسی زیرو ٹالرنسٹ رکھتی ہے جی اور بات سے جاندہ چند بات ہے کہ کہیں بھی کوئی کتنا بھی بڑا ہو اور کوئی کتنا بھی چھوٹا اور پروہ آشانی ہو سب پہ برستہ چار پہ لگام لگانے کے لیے ایک سی کاروائی ہوگی جس طریقے سے آزم خاندی کے خلاف تمام ثبوت مل رہے ہیں تمام لوگوں نے برستہ چار کے خلاف مقدمہ کیے ہیں اور جہر یونیورسٹی میں بھی جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ پی ڈی 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 سے روٹ بنوا ہے کہ آدموں کا غلط وہاں پہ انہوں نے اپیوگ کیا ہے تو اگر سرکار سمجھے گی صحیح تو نشت طور پر یہ بھی کاروائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گی تو جو بھی صحیح کاروائی ہے اس کو کرنے کے لیے سرکار ایک بھی قدم پیچھے اٹھانے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ بانت رہی ہے اب تک کی سرکاریں کہتی تھیں کہ ہم وپکش کے جیسے اکلیش جی آئے تو بولے کہ ہم منابتی جی کو جیل میں ڈالیں گے لیکن جب ستہ میں آئے تو ساتھ میں گڑ بندن میں چنون آئے شبنم جی آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ بڑھے رہی ہے سماجبادی پارٹی کے نیتہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ابیشیق سوم جی ابیشیق جی سواغت ہے آپ کا آر نائن ٹی بی میں جوہر بشیو ودیالے کو لے کر اس وقت ایک خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ اب سرکار کب جا کر سکتی ہے اس پر سرکاری ہو جائے گا سرکار اپنے ادھین اس وشیو ودیالے کو لائے گی ان چھاتروں کو ان کے مستقبل کو دھیان میں رکھتے وہ ان کی پڑھائی پر کوئی فرق نہ پڑے دیکھئے آپ کے چینل کے مادہم سے میں پردیش کی جنتہ کو دیش کی جنتہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دربھاگیا پون ہوگا کہ جوہر وشیو ودیالے جیسے سنسطانوں پر ان کو بنانے کی وجہ سرکار ان کو بند کرنے پر تلی ہوئی ہے میں اتر پردیش سرکار سے بھارت کی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کتنے وشیو ودیالوں کو پچھلی سرکار میں اور جو ان کی ورطمان سرکار چل دی ہے یوگی جی کو تین سال ہو چکے ہیں مانیہ پردھان منٹری جی مودی جی کو انہوں نے پانس سال کا پہلے بھی کارکال پورا کر چکے ہیں انہوں نے کتنے آئی آئی ٹی آئی ایم ایم اور جوہر وشیو ودیالے جیسے کتنے وشیو ودیالے بنائے ہیں یہ بچوں کے ساتھ نائن سافی ہے اور یہ اتر پردیش سرکار جو ایک اس طرح کا رویہ اپنا رہی ہے ایک سماج کو کچلنے کا پریاس کر رہی ہے آپ دیکھیں بریٹش پارلیمنٹ میں بریٹش پارلیمنٹ میں اتر پردیش اور ڈلی کے دنگوں کو وہاں کے جو سانسد ہیں سنمنجیس سنگھ نے کتنے جوڑ سور سے اٹھایا پورے وشک کے اندر ہندوستان کا آج اپہا سوڑ رہا ہے اور یہ لوگ سماج کے بٹوارے کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو تالہ لگانا تھا تو بے روجگاری پہ لگانا تھا اگر تالہ لگانا تھا تو کسانوں کو مجبوط کرنا چاہیے تھا اگر تالہ لگانا تھا تو ان جیسے جو لوگ کاروائی کر رہے ہیں شبرم پادر جی آپ سن رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے قابل میٹر بول رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسانوں کو تو یہ دھراتل میں دبا دینا چاہتے ہیں ان کسانوں کی جنین جس طریق کسان تھے سپا سرکار میں ان کی حوال سرکار انسنی کر رہی تھی ان کو نیاہ دینے کے لیے اگر ہماری سرکار کاروائی کر رہی ہے تو آج نشد طور پر یہ ترہ ترہ کے ہاتھ کھڑیں اپنائیں گے اور سمودہ کے پیچھے اس کی بات کرتے ہیں تو اس سمودہ کے کسانوں کا ہی زمین آدم خاصہ میں تھی نہ کھڑا کیا تھا یہ بٹوارے سے آجوں کو اوپر اٹھ کر بات کریں آپ لوگوں کو بٹوارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں آج آپ نے سازوی پراکی اور سازوی پراکی اور سازوی پراکی اور سازوی مہاراچی ایسے لوگوں کو کتنے پروجیکٹ کر کے دیس کے اندر بٹوارے کی ریم کو رکھ رہی ہیں آپ کو شرماری کا ہی ہے اور ہوتے کے جہر جالے کو بند کرنے سے پہلے اس پہ کاروائی کرنے سے پہلے بند کرنے کی بات نہیں ہے سرکار کا لینا بند کرنا نہیں ہوتا ہے اس کو آپ جان لیجی جس طریقے سے آپ سے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ کا کیا مانک ہوگا اگر اس کے اندر کوئی ناجائز مدد لینا کوئی بچہ پرکار پہلے آپ اپنی بات پوری کر لیجی پہلے آپ اپنی بات پوری کر لیجی شبنگی تھوڑا سنیے ابیشیف جی کیا کہہ رہا ہے ایک ایک کر کے بولنگ کے تو سمجھ پائیں گے درشت اچھے طریقے سے ابیشیف جی کیا کہیں گے آپ میرا یہ کہنا ہے جہور وشوید دھیالے میں اگر کوئی بچہ شکشت ہو کر دیش کی سیوہ کرے گا آئی ایس بنے گا ڈاکٹر بنے گا سائنٹسٹ بنے گا انجینئر بنے گا تو دیش کی ترقی کرے گا وہ تو ابھی ہوگا سر نہ کی نہ کی اس پہ وشوید دھیالے پہ اگر کسی بھی میں کہہ رہا ہوں کسی بھی سکشن سنسطان پر چاہے علیگر مسلم یونیورسٹی ہے چاہے جامیہ اسلامیہ ہے چاہے جنیو ہے چاہے جوہر وشوید دھیالے ہیں اگر ان میں بھی سرکار اپنا حق تک شیپ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے دربھاگیے کی بات نہیں ہے اور اس سے بڑی شرمناک بات نہیں ہے ٹھیک ہے شاملن پانڈے جی ستکالی صیفہ دے دینا چاہیے نشتکار پہ پاکیاں اب تک بھستہ چار کو برگر کے پیڑ کی طریقے سے پلنے پھولنے کو چھوڑی ہوئی تھی آج وہ حقات جرور محسوس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ جنتہ کی سیوہ کے بجائے پریوار وشیز کی سیوہ کرتے تھے جنتہ کی سمپتی بڑھانے کے بجائے پریوار وشیز کی سمپتی بڑھانے میں لگے ہوئے تھے آج کہیں نہ کہیں ہماری سرچہ اوپر لگا رہی ہو اور یہ ہتاشا کا قارن میں اس لیے انرگل آروف لگا رہے ہیں سرچہ اوپر دیش کے سب سے بڑے خیمہ دے دیئے ہیں ہم اس شرکار چلائے ہیں جیسے آپ پریوار آباد کی بات کر رہی ہیں یہ سرچہ ہی چلاتی ہیں تو آپ جہ شہر کے بارے میں بھی چلچہ کیجئے نا کہیں یہ اگر اس طرح تبیان کتھارا گھات ہو رہا ہے ان کے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا سوار سوچ سے جڑا ہوا ہوگا بجیارتیوں کو پڑھانے اور کسانوں کی جمین کو نا جائر طریقے سے یہ کفجہ کر کے یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ان کے سمیں میں جو برستا چار ہوا اس کی لیپا پوٹی ہماری بھی سرکار کرے جیسے انجے بپکشی پاٹیا سرکتا میں آنے پر کرتی تھی آج ہتاشا ہوگا اس کو ہم اچھی طریقے سے جاندے پر ہماری سرکار آم جنتہ کے ساتھ کھڑی ہے نہ کی برستا چاری نیتاؤں کے ساتھ ابشیق جی برستا چار پر جیرو ٹولرینس آپ نے کہا بچوں کی سکشہ پر اثر پڑے گا فرق پڑے گا ہمیں نہیں لگتا اگر سرکار کی ادھین جائے گا تب بھی فرق پڑے گا بچے وہاں تعلیم لے پائیں گے میں اپنی پیاری بہن سے نیویدن کروں گا میں نے ان کو بولنے کا پورا موقع جائے وہ مجھے بھی دیں سننے کا موقع دیں سننے کی بھی چھمتہ رکھیں دیکھیں جہاں تک برستا چار کی بات ہے برستا چار اگر ہوا ہے تو اس کی برستا چار کسی بھی سرکار میں ہوا ہے اس کی ہمیشہ نندہ ہونی چاہیے کہیں بھی کوئی بھی برستا چاریوں کے ہم لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اتر پردیس میں سماجوازی سرکار کی پورے ڈسٹر ٹو ڈسٹر ٹو ڈسٹر کالیج کھلے ہیں اتر پردیس میں سب سے زیادہ میڈیکل کالیج سماجوازی سرکار میں کھلے ہیں چاہیے میٹرو کا کام ہوا چاہیے ایکسٹریس ویڈ کا کام ہوا دیکھئے آپ اس بات کو سمجھنا ہوگا آج اتر پردیس کی قانون ویرستہ اتنی لچرف ہو چکی ہے آپ کتنے بھی اکبار دیکھ لیجے صبح اٹھئے شام تک آپ کو بلتکار ہتیا لود ڈکیتی گروہ بند اپراد ٹھیک ہے ان باتوں پر چرچہ ہوتی رہتی ہے لیکن آج کے دور میں جوہر بشو بدیالے کو لے کر آپ دونوں کا پاکش جاننا ضروری تھا اس لیے آپ لوگوں کو آمنے سامنے کیا چلے بہت بہت شکریہ ابیشیق جی آپ کا بہت بہت شکریہ شامنم جی آپ کا بہت بہت شکریہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے